اسلام علیکم یہاں ہوتل میں میں گیا تھا ناشتے پہ تو وہاں کچھ کراچی کے سوڈنٹس ہیں ان سے ملاقات ہوئی سلام دوئی تو وہ اس میں سے ایک صاحب جو تبلیغی جماعت کے تھے انہوں نے مجھے جماعت کی دعوت دی تو میں نے ان کو بتایا کہ میں تین دن لگا چکا ہوں اور جو میں نے دیکھا تو کہلیں آپ کو کیسا لگا تو میں نے ان کو کہا کہ یہ اچھے لوگ ہوتے ہیں تبلیغی مطلب انہیں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اور دین کی ان کے نظر میں تو یہی ہے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ کے حکامات کو آگے بڑھا رہے ہیں لیکن اس کو میں نے پھر بتایا تو مختصر وہی باتیں میں آپ کے سامنے کروں گا جو میری بات ہوئی تو وہاں پر میں نے اس کو بچے کو سمجھایا کہ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کا نظریہ بہت اچھا ہے آپ دین سے محبت رکھتے ہیں اور آپ اسی نظریہ سے سب چھوڑ کے اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں جاتے ہیں لیکن جو باز غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ فضائل عمال میں نے پڑھی ہے تو میں نے اس کو ایک واقعہ سنایا فضائل عمال کا باب نمبر دس جس میں ابن زبیر کا خون پینا تو پھر میں نے جب اس کو وہ واقعہ بتایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینیاں لگی جو اس میں لکھاوا ہے اور اس سے جو خون نکلا تو اللہ کے نبی نے ابن زبیر کو بھلایا اور کہا اس کو لیا کے کہیں دفنا دو تو وہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے زبیر کیا تم نے دفنا دیا تو انہیں کہا جی میں نے دفنا دیا پوچھا کہاں دفنایا تو اس میں لکھاوا ہے ابن زبیر نے کہا یا رسول اللہ وہ تو میں پی گیا تو اللہ کے نبی نے کہا جس کے جسم میں میرا خون گیا اس پر دوزک کی حرام اب یہ کوئی ضعیف روایت ہے یا جو بھی ہے بارحل یہ قلاف قرآن ہے تو میں نے پھر بچے کو سمجھایا میں نے کہا دیکھیں کہ قرآن سے ثابت ہے کہ آپ خون نہیں پی سکتے جیسے دمہ کہتے ہیں بہتے خون کو تو میں نے کہا یہاں تو اللہ تعالیٰ کہ رہے حرام ہے تو کیا اللہ کے نبی کوئی حرام کام کی تعریف کریں گے اور اس کو اپنانے کے لئے کہیں گے کیونکہ اللہ کے نبی نے کبھی کوئی بات اپنی طرح سے نہیں کی بلکہ اللہ کے ہر حکم کونوں نے ویسے ہی پورا کیا جس طرح اللہ کا حکم تھا اور امت کونوں نے کبھی گمراہ نہیں کیا تو میں نے کہا یہ ایک بہتانے بہت بڑا اور جس کے پر آخر میں نیچے پیش لزم یہ بھی لکھاوا ہے کہ آپ فضیل عمل کا باب نمبر دس پڑھیں اس میں یہ بھی لکھا ہے تو اب یہ اس طرح کی باتیں زیب نہیں دیتی ایک مسلمان کو کہ ان کا پرشار کیا جائے بلکہ آج کل تو میں یہ کہوں گا کہ اس کے اوپر ایک بیان تاریخ مولانا تاریخ جمیل نے بھی کہا تھا کہ اب لوگ یہ کسے کہانیاں نہیں سننا چاہتے اور یہ حقیقت ہے مولانا تاریخ جمیل جو ہے ایک اچھے آدمی ہے ان کو میں نے بہت سنایا تو وہ خود بھی اکثر قرآن ہی بیان کر رہے ہوتے اور حقیقت ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے مسلمان کو سچا مسلمان ہونا چاہیے اس کو یہ قصے کہانیوں کے اندر لگا کر میں تو کہوں گا گمراہ کرنے والی بات ہے تو برل یہ ایک وہ تھا کہ بیان نہیں تھا اس موضوع پہ بھی میری کیونکہ بات ہوئی اب یہاں سے ہم نکل رہے تھے تو میں نے کہا چلو یہاں پر جب آئی گئے ہیں تو ایک خوشگوار ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ کی حسین مناظر کا نظارہ کر رہے ہیں تو میں نے کہا چلو کوئی اچھی بات کر جائیں ہم یہاں پر تو برل اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی